پاکستان تحریک انصاف کے ڈی چوک پر احتجاج کے بعد ایک بار پھر تحفظ آئین پاکستان کی تحریک کے سربراہ محمود خان اچکزئی سامنے آ گئے اور اب براہ راست سامنے آ کر چیلنج کر دیا کہا کہ فوری طور پر عمران خان کو نہ چھوڑا گیا تو پھر اس کے بعد حالات اب خانہ جنگی کی طرف پڑھ سکتے ہیں اور ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے محمود خان اچکزئی نے ساری صورتحال پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر عمران خان اور دیگر تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے بس صورت دیگر حالات اب خانہ جنگی کی طرف چاہ سکتے ہیں ہم ان ججوں کے ساتھ ہیں جو آئین کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں پارٹی کارکنوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح ان ججز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہمارے وطن میں جہاں کہیں بھی کوئی مادنیات دریافت ہوتی ہیں یا مادنیات نکالی جا رہی ہیں وہاں بدمنی دہشتگردی پھیلانے اور مادنی خیزانوں کو قبضہ کرنے کی سرکاری کاروائیوں کو دہشتگردی کا نام دیا جاتا ہے یہ ہمیں ناقابل قبول ہے آٹھ فروری کے الیکشن پر بات کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی نے کہا کہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے انتخابات کے رتیجے میں بنائی گئی حکومت کو کوئی آئینی یا اخلاقی جواز حاصل نہیں کہا کہ بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کا منصب بھی چھے ارب روپے میں بکنے کی خبریں اس وقت کردش کر رہی ہیں الیکشن میں فوج کی جانب سے جو بولیاں لگائی گئی اس نے وردی کی ساخ کو برباد کر دیا ہے محمود خان اچکزئی نے موجودہ حالات پر لکھا کہ آئین اور جمہوری اصولوں کے مطابق ہر کسی کو سیاسی جماعت یا تنظیم بنانے اجتماع کرنے تقریر اور تحریر کی آزادی حاصل ہے اس لیے پشتون تحفظ مومنٹ پر پابندی بھی غیر آئینی ہے اس پر مسلسل تنقید کی جاری ہے محمود خان اچکزئی نے کہا کہ اب ان حالات کو بدلنا ہوگا ہم عمران خان کے ساتھ بھٹو کی تاریخ تورانے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک مقتدرہ سیاست سے دستبردار نہیں ہوتی پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اور مستقبل میں غیر یقینی صورتحال برقرار رہے گی محمود خان اچکزئی نے کہا کہ آئینی ترمیم کے نام پر آئین پر شبخون مارنے کے خلاف مضاحمت کریں گے کیا محمود خان اچکزئی آئینی ترمیم کے نتیجے میں کسی بڑی احتجاجی تحریک کو لیڈ کرنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے حکومت کے کریڈبل نہ ہونے پر مولانا فضل رحمان فلور آف تا ہاؤس پر یہ کہہ چکے کہ اس حکومت کی کوئی اخلاقی وقت نہیں اور آئینی طور پر بھی یہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس کا کوئی جواز نہیں اگر محمود خان اچکزئی آئینی ترمیم کے تناظر میں کسی بڑی احتجاجی تحریک کا اعلان کرتے ہیں تو کیا مولانا بھی اس تحریک میں شامل ہوں گے اور اس تحریک کے نتیجے میں عمران خان کی رہائی ممکن ہو پائے گی یہ انتہائی اہم سوال ہے